تو ہی گائز میں ہوں کرک پکس اور آج ہم بات کرنے والے ہیں یورا سنگھ کے فادر یورا سنگھ اور ایم ایس دھونی کونٹرو ورسی کی بارے میں آپ کو تو پتہ یوگرہ پاسٹ میں بھی یورا سنگھ کافی بڑا بڑے باتیں بول چکے ہیں ایم ایس دھونی کی بارے میں کیسے ان کا کریئر خراب کیا یہ کیا کیسے ان کا پتانے میں خراب کھیلے وہ ان کو موقع نہیں دیا گیا بٹ آج پھر وہ انٹرویو میں آیا اور بہت بڑے بڑے الجام لگائے ایم ایس دھونی کی اوپر بہت بڑے بڑے انہوں نے بتایا کیسے ان کا جان بوجھ کر کریئر کے نقشان پہنچائے گیا کیسے انہوں نے بتایا کی یورا سنگھ جیسا کرکٹر دنیا میں آنستہ کا پیدا ہو نہیں سکتا اور نہ کوئی کر پائے گا اور انہوں نے کیسے کینسر سے کھیلتے ہوئے انڈیا کو ورلڈ کپ جتایا اور ان کو بھارت رات نے بھی ملنا چاہیے اور انہوں نے کہا کیسے ان کے کپتانی میں کھیلے وہ ایم ایس دھونی کے کپتانی میں وہ ان کے لئے کافی زیادہ ان لگی تھا اور وہ بتائے کی دھوکہ دھڑی ہوا ان کے ساتھ اور کچھ اور کھلاڑیوں نے مل کر ایم ایس دھونی اور ان کے ساتھ کچھ کھلاڑیوں نے مل کر یورا سنگھ کے کریئر کو نقشان پہنچایا لیکن کیسے اگر ایم ایس دھونی نہیں ہوتے تو چار پانچ سال اور کھیلتے اور وہ ایم ایس دھونی کا کبھی معاف نہیں کر پائیں گے تو ہم نے اولیڈی کئی بار دیکھا ہے پاسٹ میں یوراک سنگھ کو ایسا ایسے کمنٹس پاس کرتے ہوئے امیزونی کی اوپر تو چلے بات کریں گے نیوز کی طرف جس میں بانگلہ دیس اعتحاس بنانے کے بہت زیادہ قریب ہے جی ہاں سیکنڈ ٹیسٹ میچ کو بھی جیتنے سے صرف ایک سو چالیس رن دور ہے اور ان کے دس وکیٹس ہاتھ میں ہے جی ہاں بانگلہ دیسٹ میں دس وکیٹس جیت چکی ہے اور سیکنڈ ٹیسٹ میچ بھی جیت کر وہ ریکارڈ بنا دے گی جی ہاں پاکستان کو دو زیرو سے کلین سویپ کرنے والی ہے کل ٹی فائیب میں دیکھنا ہوگا آج تو بائس گرچے سے کھیل آدھا ہی ہو پایا چائے سیشن پورا کمپلیٹ نہیں ہو پایا بٹ کل پانگلہ دیس کے ہاتھوں میں ہسٹری ہونے والی ہے اگر وہ اس ون فورٹی ٹو رنز کو اچیف کرتے ہیں تو ٹیم انڈیا کے ریسنٹ پیر آلمپک گولڈ میڈلیس بیٹن میں نتش کمار بولے کہ وہ کیسے ویرات کولی سے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ایسے پہلے ہی لکشہ سیند بھی بول چکے ہیں کہ ان کو بیٹ مینٹن کا ویرات کولی بننا ہے تو ویرات کولی ایک سپیریشن ہے سارے اثلیٹس کے لیے نہ ہی انڈیا میں پورے وائلڈ میں بھی بڑھتے ہیں اگلی نیوز کی طرف جس میں بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے سورکمار یادو سلیٹڈ سورکمار یادو دلیوٹ ٹروپی کے فرس فیس سے انجرڈ ہو گئے ہیں جی ہاں وہ ٹیم سی کے انڈر رد رواج گیا کارک انڈر کھیلنے والے تھے دلیوٹ ٹروپی میں بٹ اب وہ بچھی بابو ٹورنمنٹ جو ہوتی جونٹی ٹورنمنٹ چل رہا تھا اس میں ان کو ہینڈ انجری ہو گئی ہے اس کے چلتے آج اوفیشل اپ ڈیٹ آ گئی ہے کہ سورکمار یادو فرس فیس میں پارٹسپیٹ نہیں کریں گے تو ہارڈ بریکنگ نیوز فور سورکمار یادو اور اس فینس چلیے بات کرتے ہیں اگلی نیوز کی طرف جس میں ہی روی چندرین اوشنی یوٹیوب چینل پر بولے کہ کیسے ویرات کولی ان کے ٹیسٹ کرکٹ کے فیوریٹ کیپٹن ہیں وہ بتائے کیسے ایمیس دھونی روحش شرما اور ویرات کولی میں چلیے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کر دیئے چینل سبسکرائب کر دیئے تاکہ کل میں آپ کو نئی ویڈیو لے کے آؤ تو آپ میشنا کر سکے دھنیے بات